گلبرگا شہر کے کرنٹا بھون میں ویلفیر پارٹی آف انڈیا و پی آئی کرنٹاکا نے اپنی ایک یو آف انگ کا آغاز کرتے ہوئے ویلفیر یو آف کرنٹاکا کے نام سے سوینگ کو لانچ کیا ہے اور اس موقع پر ویلفیر پارٹی آف انڈیا کے سٹیٹ پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ تاہیر حسین نے اس کو انیگریشن کرتے ہوئے نئے سٹیٹ یو آف انگ کے ذمہ داروں کو پارٹی فلیگ ہینڈ اوبر کیا ہے اس موقع پر رفیق احمد کو سٹیٹ جنرل سیکریٹری فہاد محسین کو سٹیٹ سیکریٹری اور شیخ تاجدین کے گلبرگاہ ڈسٹک پریسیڈنٹ کے حدے سے نوازا گیا ہے ویلفیر یو آف کرنٹاکا کی جانب سے اس پروگرام میں آئے مہمان دلیت لیڈر ایڈوکیٹ ناگیندر جولی اور ایڈوکیشنسٹ مبین خیردی کو تہنیت پیش کی گئی ہے اس کے علاوہ دیگل سٹیٹ اور ڈسٹک سے کئی ڈیو پی آئی ڈیڈرز اور ذمہ دار یہاں موجود تھے مجید جانکاری کے لیے ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں جو میں نے دیکھا میرے کے اندر سے وہ آپ کو سمکش کر رہا ہوں نوجوان سیاست میں ملک کو چڑھانے میں حصہ لینے کے ضرورت سے گوشی ہے کہ اس ملک کو ہمارے ملک عزیز بہندستان کو ایک بیماری لگی ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو شامل ہونا ہوگا پھر اس کے بعد یہاں کے سیاست ہے سیاست کو بھی ایک بیماری لگی بھی اس کو بھی دور کرنے کے ضرورت سے اس نے شامل ہونا ہوگا ملک کو کیا لگی ہے اس بیماری ملک کو جو بیماری ہماری لگی ہے اس کو میں سیپر لائی کا ہم سٹی ٹائمز آئی ہے سیپر لائی سیپر لائی تو مطلب جو ہے انجسٹس انیقوائلٹی ایرگلاری لگی ہے یہ تھی ملا تو شب لائی میں نے کہا ہے یہ ہمارے ملک کی بیماری ہے پہلے اچھا تھا بات آزنا خرام ہوا تو اس بیماری کو اس ملک کی ہماری اس بیماری کو کڑی بیماری کو اس برائی اس کی برائی بیماری سے اگر ساپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں میرے ملک کو اس بیماری کا علاج پیہ کروں گا اس کا علاج میرے پاس ہے جو رجوان اس کا جذبہ رکھتا ہو یہ نیت کرتا ہو ملک کی خیلخہ ہے جس کے پاس ہے جس کے اندر ہے اس کو آگے بڑھ کر آنا ہوگا کوئی دوسرہ چارہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ کر کائیمنٹری بلنا دوسروں پر بدعا دینا دوسروں کو گالی دینا یہ بند کرنا ہوگا کہ آپ کا ٹائم میں سے بس ہونے والا نہیں ہے انخلاف لانا ہے تو پھر آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا کوئی دوسرا آگے آپ کے کام کو دوسرا نہیں کرے یہ آپ کا کام ہوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ہوئی تو پھر آپ کو اٹھنا ہوگا آپ کی نیند سے بیدار ہوگا اور آپ کو اس پدل کو آگے بڑھنا گا دوسرا میں نے کہا کہ یہ سیاست ہے انڈیا کی جو پولٹیکل سسٹم میں اس پہ بیماری کھے گی ہے اس کو میں نے 3C کا نام دیا 3 times C سیاست پہ جو بیماری کھے گی اس پر 3C criminalization of politics communalization of politics commercialization of politics criminalization of politics commercialization of politics communalization یہ 3 چیزیں مل کر ایک بڑی بیماری 3.i کی لگیم بھی ہے اور یہ 3.i کی بیماری جب تک یہاں کی ہلسطان کی سیاست سے یہ بیماری کو ہٹایا نہیں جائے گا یہ گندے پانی کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا تو آپ کو پاک پانی نہیں ملے گا آپ کو پاک پانی نہیں ملے گا آپ کی ڈیس سہر طرح ہو گئی ہے آپ کی فیمیری والا کو یہ سہر طرح ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ آپ بھی اسی سمندر کا پانی بھی رہے تھے آپ سے اس کا بچاؤ نہیں ہے کنی کنی ہے آپ کی دنا گا سکیئے رہے تھے آپ کو پانی چھوید ٹھوٹ چھوٹ پانی کی آپ کیونکہ اچھو اور آم والا کھو بھی رہے تھے جو گ chị گھوڑی ہے کہ یہ بیماری کو ہٹال کرنا ہوا یہ ایک ریزن میں جارت گا رہے تھے دکہ عوید کر ساکھ جو ہماری خونستان کے انہوں نے ایک بات دائیتا ہے۔ ایک community which is not represented in politics is a dead community. ہم میں کچھ لوگ منتے ہوں گے یا نہیں منتے ہوں گے ایک چیز نہیں مگر ایک تجربیتار انسان کوئی دماغ کرنے والا انسان میں یہ بات دیکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کی تمام خاؤوں کے ساتھ آپ کا بھی شمال ہو۔ مین سٹیم کے communities کے جو list ہے جو index ہے اس index میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا تاہیے یہ برا رکھتا ہو آپ کو ذرا عجیب رکھتا ہوا بڑی احساس ہے تھنڈے دماغ سے سنو تو آپ دعا کر دے گا آپ پھلو شمال ملی گے۔ مین سٹیم کے communities کے لسٹ میں بھی آپ کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی یہاں کی ذمہ دار شہریوں کے لسٹ میں سیولیز کی لسٹ میں ریسپیکٹیبل سیوزن کی لسٹ میں آپ کا بھی نام درج ہو تو پھر آپ کے لئے دوسرا کوئی رفت نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے نظام میں اس ملک کے اس ملک کے دیکھ بحالی میں جس کو ہم سیاست کہتے ہیں آنا ہوگا تو ذمہ داری سوال نہ ہوگا۔ یہ ہی تمہارے امیٹ پر صاحب نام کو سکھایا ہے۔ اگر آپ اندگی جینا چاہتے ہیں اچھی اندگی تو آپ کو آنا ہوگا۔ تیسری وجہ ہے آپ کو آنے کی یہ اسزیاست پھلوکس رہی ہے ہاں ہنے ملک میں وہ ایک ڈکٹیٹر کی سیاست پہ ہے۔ We are passing through an interval where we got elected ڈکٹیٹرز ڈکٹیٹرز رہی ہے؟ وگر ایلکٹر ڈیڈد ہے ہے؟ یہ بڑی tragedy یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز is not common in sir but d按 никто is but elected by the electorate. that's a tragedy in the company. Elected ڈکٹیٹرزہ کے داؤ سا ہم گزار رہے ہیں، ان کے پاس سچ بولنا کوئی لازمی نہیں ایک پارلیمنٹریل کو ایک حسابلی کے میمبر کو سچ بولنا اس کا لازم نہیں اس لیے کہ اس کی نا جو اس نے پارٹی نہیں اس نے سکھایا نہ تو اس کے خور نے اس کو سکھایا نہ اس جس ایڈیالیسی کو وہ مانت کر رہا ہے اس میں یہ پیارٹی فرض تھا کہ نہیں تو سچ بولنا کسی پہلے اس کے بعد میں بیٹی گو نہیں کہیں کسی سٹائے نہیں ایک دھندہ ہے دو چاہ پرڑوں پھیکو پارٹی کرنا ٹک کی جانب سے نوجوانوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لئے بلکسوس ویل فیر یوہ کرنا ٹک کے نام سے ایک یوتھ ونگ کو بانچ کیا ہے یہ ہماری یوتھ ونگ اب پورے کرنا ٹک میں کام کرے گی اور بلکسوس جو یوہ کے اندر یوتھ کے اندر جو ان کے مسائل ہیں انیمپلینٹ کا مسئلہ ہے اور جو بیروزگاری ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان مسائل کو ہائلیٹر نے ان مسائل کو اٹھانے اور ان پر آواز اٹھانے کے لئے نوجوانوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کرنے لیگل اویرنیس ان کے اندر لانے پھر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے چاہے وہ عوام کے ہوں چاہے وہ خواتین کے ہوں ہر طرح کے جو مسائل ہیں سب مسائل پر نوجوانوں کے اندر ایک موٹیویشن لانے کے لئے ایک سٹیٹ لیول کی اس وقت ہم نے اس ارگنیزیشن کو لانچ کیا ہے یہ ارگنیزیشن اب پورے کرنا ٹک میں اس کی یونٹیں بنے گی اس کا آغاز یہاں گلبرگا سے کیا گیا ہے آج ہم گلبرگا میں ہم نے اس پروگرام کی ساتھ ساتھ گلبرگا ڈسٹرک کے ذمہ دار کا بھی تفرور کیا ہے جناب تاجتین صاحب جو ہے وہ گلبرگا ڈسٹرک کے بلک فیر یوہ کے پریشلیٹ بنائے گئے اسی طرح ہمارے کرنا ٹک میں جو یوہ بلک فیر یوہ بنی ہے اس کے سٹیٹ جنر سیکریٹر کے طور پر رفیق صاحب نے آج یہاں فلیک اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس ذکر کی ذمہ داری کو بلک کیا ہے اور ہمارے یونٹ نوجوان گلبرگا کے بحض صاحب وہ بھی سٹیٹ کے سیکریٹری منتخب کیے گئے تو ان نوجوانوں کی خیادت میں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دلوں میں بیاست کرنا ٹک میں ایک انخلاف نوجوانوں کا انخلاف آئے گا جو یہاں کی مسائل بھلک